اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بائی سوور بھائی آمنہ شاہ آئیہوک کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا کانٹنٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں آئیے اس کہانی کا تیسرا حصہ شروع کرتے ہیں اس کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا قادر جان کے بارے میں مجھے شک تو شروع ہی سے تھا لیکن وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے یہ میں نے نہیں سوچا تھا فہمیدہ کی زبانی مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے ان کے مطابق وہ ایک کینہ پرور اور خبیص انسان تھا اور مجھے اس کی خباست اور کینہ پروری کا پردہ چاک کرنا تھا منظر اسی عدالت کا تھا ایکیوز بوکس میں فہمیدہ اور وٹنیس بوکس میں مقتول کا چھوٹا بھائی اور اس مقدمے کا اس تغاثے کا سب سے اہم گواہ قادر جان کھڑا تھا قادر کی عمر لگ بھگ تیس سال تھی اس نے سیاہ پترون پر چیک دار شٹ پہن رکھی تھی اور خاصہ ہشاش بشاش نظر آتا تھا عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا قادر جان نے سچ بولنے کا حلب اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا یہ وہی بیان تھا جو اس سے پہلے پولیس کو دے چکا تھا فکیل اس تغاثہ نے دو چار رسمی سوالات کے بعد اپنی جراخ ختم کر دی اس کے بعد میری باری آئی میں جج کی اجازت سے قادر جان کے قریب پہنچا اور جراخ سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے کہا قادر جان سب سے پہلے تو میں آپ کی بھائی کی موت کا افسوس کا اظہار کروں گا یقیناً یہ آپ کے لئے بہت بڑا دھشکہ ہوگا اس نے یک لفظی جواب دیا شکریہ میں نے پوچھا قادر صاحب میں نے سنا ہے آپ ایک طبیل عرصہ بیلون ملک گزار کر آئے ہیں جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا ہے بیلون ملک جانے سے پہلے آپ نے مقتول سے کاروباری معاملات کا حساب صاف کر لیا تھا میں نے کہا جان برادر جو آپ کے والد کی زندگی میں جان محمد انسز ہوا کرتی تھی اس میں سے آپ نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور ملک سے باہر چلے گئے تھے آپ کے جانے کے بعد مقتول نے اکیلے سارا کاروبار سمالا اور کمپنی کا نام نادر ٹریڈنگ کمپنی ہو گیا کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی ہاں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس نے جواب دیا بیرون ملک سے آپ کی وجوہات کیا ہیں اوبجیکشن یور آنر وکیلہ استغاسہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا میرے فاصل دوست غیر متعلقہ بحث میں پڑھ کر عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں میں نے کہا جناب علی اول تمہیں عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا دوسرے میں انتہائی متعلقہ معاملات پر بات کر رہا ہوں اگر وکیلہ استغاسہ ذرا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تو بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی جج نے وکیلہ استغاسہ کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرہ جاری رکھنے کا حکم دیا میں نے قادر جان سے مغاتب ہو کر کہا آپ نے ابھی تک میری سوال کا جواب نہیں دیا وہ بولا میں بھائی صاحب سے اپنا کاروبار الگ کر کے یعنی اپنے حصے کا سرمایہ لے کر ملک سے باہر چلا گیا تھا میں نے بیرون ملک میں مختلف کام کیے لیکن کامیابی نہ ہو سکی اور رکم بھی رفتہ رفتہ ختم ہو گئی چنانچہ میں واپس آ گیا گویا آپ کی واپسی کی وجوہات میں آپ کی ناکامی بھی شامل تھی جی ہاں اور جی نہیں دونوں ہی باتیں کہی جا سکتی ہیں میں نے کہا کیا یہ سچ ہے کہ جب آپ واپس آئے تو مقتل نے فجتیلی سے آپ کو گلے لگایا تھا اس میں کوئی شک نہیں بھائی صاحب بہت عظیم انسان تھے اس نے جذباتی لہجے میں کہا قادر صاحب آپ کے بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی بیوہ پر ان کے قتل کا مقدمہ چل رہا ہے اگر بالفرض اس کیس کی ملزمہ اور میری موقعہ فہمیدہ پر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں مقتول کی دولت کاروبار اور جائدات کے صرف اور صرف آپ ہی وارث ہوں گے میں صحیح کہہ رہا ہوں جی ہاں آپ کا تذیہ بلکل درست ہے میں نے اقلاع سوال کیا قادر صاحب آپ نے پہلے پولیس کو اور بعد میں موسز عدالت کے روبرو جو بیان دیا ہے اس میں آپ نے بتایا ہے کہ وقوہ سے دو روز کب مقتول کا ملزمہ سے جھگڑا ہوا تھا آپ نے خود ان کی تلخوتش گفتگو سنی تھی اور آپ نے جھگڑے کی وجوہات پر بھی خاصی روشنی ڈالی ہے یعنی آپ کی بھابی کی بے وفائی وغیرہ وغیرہ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا لیکن اس دقاسہ کے ایک گواہ مقتول کے باورچی عبدالقفور کے بیان سے آپ کی بیان کے ایک عصے کی تردید ہوتی ہے عبدالقفور کے مطابق جھکڑے کے وقت آپ بنگلے پر موجود نہیں تھے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بولدھان زدہ لہجے میں بولا میں بنگلے پر ہی تھا اس کا مطلب ہے کہ وغیرہ چی نے دروگوئی سے کام لیا ہے یہ تو آپ اسی سے پوچھیں میں نے پوچھا قادر صاحب اس دقاسہ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ میری موکلہ اپنے شوہر سے بے وفائی کی مرتقب ہو رہی تھی اور اپنی بے وفائی کی پردہ پوشی کے لیے وہ برد کنٹرول اردویات استعمال کرتی تھی آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے میں اس دقاسہ کے موقع سے ست فیصد اتفاق کرتا ہوں یعنی آپ کو ملزمہ کی بے وفائی کا یقین ہے میں نے خود سے اسے اپنی آنکھوں سے ایک نام حرم سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھا تھا قادر نے پرجوش لہجے میں کہا پھر جب مجھے پتا چلا کہ وہ مانے حمل گولیاں استعمال کر رہی ہے تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرے سے ہر بات کو جھٹلا دیا آپ نے میری مقلہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی یا بلیک میل کرنے کی آپ جو مرضی سمجھیں وہ نگاہ چوراتے ہو بولا لیکن میں نے تو اپنے تہین اسے سمجھانا ہی چاہا تھا میں نے کہا اور جب آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو آپ نے اپنے بھائی صاحب کو صورتحال سے آگاہ کر دیا یہ تو میرا فرض بنتا تھا پھر آپ کے بھائی صاحب نے کیا کہا انہوں نے ملزمہ سے باز پوچھ کی لیکن ملزمہ ہر باز سے انکاری تھی قادر نے جواب دیا اس روز لنج پر ان کے درمیان اچھا خاصا جھگڑا ہوا پھر دو روز بعد بھائی صاحب اپنی خواب گاہ میں مردہ پائے گئے اس نامراد بے وفا عورت نے زہریلہ دودھ پلا کر ان کی جان لے لی میں نے پوچھا آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میری ہی موقعہ نے آپ کے بھائی کی جان لی ہے اور کس قسم کا ثبوت چاہیے آپ کو وکیل صاحب اس نے انٹا ہوں سے سوال کیا بھائی صاحب اچھے خاصے سونے کے لیے اپنی خواب گاہ میں گئے صبح جب میں گاڑی کی چاوی لینے وہاں پوچھا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے بیڈ روم میں سے وہ گلاس بھی مل گیا جس پر ملزمہ اور مقتول کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں اور ان گولیوں کی شیشی بھی جو ملزمہ اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے استعمال کرتی تھی میں نے کہا قادر صاحب آپ میرے ہر سوال کے جواب سوچ سمجھ کر دیں یاد رہے کہ آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ ہو رہا ہے ایک لمحے کو رکھ کر میں نے کھاگار کر گلاس آف کیا پھر کہا قادر صاحب کیا یہ سچ ہے کہ وقت ہوا کے روز اپنے بیٹھ روم میں جانے سے پہلے مقتول آپ کے کمرے میں تھا وہ تعمل کرتے وہ بولا جی ہاں یہ سچ ہے مقتول آپ کے کمرے سے کتنے بجے رخصت ہوا تھا میرا خیال ہے اس وقت گیارہ بجے تھے اس نے جواب دیا میں نے سوال کیا جب مقتول آپ کے کمرے سے رخصت ہوا اس وقت اس کی حالت کیسی تھی میرا مطلب ہے اس نے کسی قسم کی کسی تکلیف کا اظہار تو نہیں کیا تھا وہ جلدی سے بولا بلکل نہیں جناب وہ اچھے خاصے ہشاش بششاش میرے کمرے سے نکلے تھے آپ کے کمرے میں اس روز آپ دونوں کے بیچ کیا باتیں ہوئی تھیں قادر نے بتایا کہ ہماری گفتگو کا موضوع بزرے سی تھا میں نے پوچھے قادر صاحب آپ 24 اکتوبر کی مقتول کے پاس کیا لینے کے لئے آئے تھے اس نے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ میں گاڑی کی چاوی لینے کے لئے آیا تھا تو پھر آپ کو چاوی مل گئی نہیں جناب چاوی تو نہیں ملی البتہ بھائی کی لائش مل گئی میں نے کہا قادر صاحب آپ نے پولیس کو اپنے بھائی کے بارے میں ایک میڈیکل رپورٹ کی بھی بات کری تھی اور فراہم کی تھی جس کے مطابق وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا یعنی وہ طبی اور جسمانی طور پر مکمل صحت ہونے کے باوجود بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتا ہے کیا آپ موزید عدالت کو بتانا پسند فرمائیں گی کہ وہ رپورٹ آپ نے کہاں سے حاصل کی وہ رپورٹ بھائی صاحب ہی نے مجھے دی تھی وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا دراصل چند ماہ کب ہمارے درمیان اس موضوع پر بات ہوئی تھی اور میرے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے مجھے اپنی وہ رپورٹ دکھائی تھی اتفاق سے وہ رپورٹ میرے پاس ہی رکھی رہ گئی یہ بھی اچھا ہوا میرے پاس موجود تھی تو بروقت کام آگئی بجا فرما رہے ہیں آپ میں نے تنزیہ اندازمی اس کی تعریف کی پھر پوچھا قادر صاحب چند ماہ قبل جب آپ دونوں بھائیوں کے درمیان اس نازک موضوع پر گفتگو ہوئی تھی تو اس کا محرک کیا تھا محرک وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا وہ بات دراصل یہ ہے کہ جمعے اپنے حصے کا سرمایہ لے کر ملک سے باہر گیا تو اس وقت تک بھائی صاحب غیر شادی شدہ تھے واپس آیا تو ان کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے مگر وہ ہنوز اولاد ایسی نعمت سے محروم تھے پھر اولاد کے موضوع پر ہم دونوں میں گفتگو ہونے لگی میں نے ان سے کہا کہ وہ بھاوی کو کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں اگر اس سلسلے میں کسی اعلاج مالجی کی ضرورت ہو تو وہ بھی ضرور کریں لیکن اولاد کا ہونا بہت ضروری ہے ورنہ ان کی نسل ختم ہو کر رہ جائے گی میری بات کے جواب میں انہوں نے ایک سرد آبتے ہو بتایا کہ وہ بھاوی کا مکمل چیک اپ کروا چکے ہیں اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں وہ خود باپ بننے کی صلاحیت وہ تو ماں بننے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے ان کی بات سن کر میں چوک اٹھا اور پوچھا پھر کیا مسئلہ ہے بھائی صاحب کیا آپ نے اپنے ٹیسٹ بھی کروائے بھائی صاحب نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے مجھے وہ رپورٹ دکھائی جس کے مطابق قدرت نے انہیں اولاد پیدا کرنے والے جرسوموں سے محروم رکھا تھا قادر کی طویل بزاہت ختم ہوئی تو میں نے کہا اور آپ نے موقع ملتے ہی وہ رپورٹ پولیس کے حوالے کر دی تاکہ میرے موقع کی بے وفائی پر مہر تصدیق سبت ہو جائے وہ بولا یہ تو میرا اخلاقی فیض تھا میں نے خود اسے نامحرم لوگوں سے ملقاتیں کرتے دیکھا تھا اگر بھائی صاحب کی رپورٹ صحت مند ہوتی گولیوں کا سہارا نہ لینا پڑتا لیکن یہ اچھا ہوا کہ میں حقیقت حال سے آگاہ ہو گیا قادر صاحب جب آپ نے مقتول کو ملزمہ کی بے وفائی کے بارے میں بتایا تو اس کا ردعمل کیا تھا میں نے متحمل لہجے میں تریافت کیا وہ بولا پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آئے تھا پھر جب میں نے دلائل و ثبوت کے ساتھ بات کی تو انہیں تسلیم کرنا پڑا انہوں نے جب اس سسلے میں ملزمہ سے باز پرس کی تو وہ خطے سے اکھڑ گئی ملزمہ کے اس احمقانہ رویہ نے بھائی صاحب کو یقین دلا دیا کہ وہ خصور وار تھی بیلون ملزمہ کی شادی کو کموبیش دس سال گزر چکے ہیں میں نے قادر جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور آپ نے بتایا کہ جب آپ بیلون ملک روانہ ہوئے تو اس وقت مقتول غیر شادی شدہ تھا آپ نے کتنا اسا ملک سے باہر گزارا اس نے جواب دیا لگ فرگ دس سال اس دوران میں آپ کا مقتول سے رابطہ نہیں ہوا میں نے پوچھا میرا مطلب ہے آپ دونوں کے درمیان خطو کتابت یا ٹیلیفونک ملاقات کا کوئی سلسلہ نہیں رہا اس نے نفی میں جواب دیا اور بتایا جب میں نے بھائی صاحب سے الگ ہو کر ملک سے باہر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو انہیں یہ بات پسند نہیں آئی تھی میرا خیال ہے اسی ناراضی کی وجہ سے انہوں نے بعد میں بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھا یعنی آپ نے تعلق رکھنے کی کوشش کی تھی وہ نادامت آمیس لہجے میں بولا مجھے افسوس ہے کہ میں نے بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی اس کے باوجود بھی جب آپ اپنا سرمایہ اجار کر واپس گتن آئے تو مقتول نے آپ کی ناگفتہ بے حالت دیکھی نہ گئی اور اس نے فوراں آپ کی دستگیری کا پیڑا اٹھایا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا یہ تو بھائی صاحب کی عظمت کی دلیل ہے ہاں تمہارے بھائی صاحب واقعی عظیم انسان تھے میں نے ٹھرے ہوئے لہجے میں کہا وہ کٹھے ہوئے میں کھڑی ہوئی فہمیدہ کی جانب دیکھتے ہو بولا مگر اس عورت نے اپنے کرتوتوں کو چھپانے کیلئے اس عظیم انسان کی جان لے لی میں نے اس کے تفسرے کو نظرانداز کرتے ہوئے سوال کیا قادر صاحب کیا آپ کسی جعوید احمد نامی شخص کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ جو شیلے لہجے میں بولا یہ شخص ملزمہ سے ڈھکے چھپے ملاقاتیں کرتا رہتا تھا ایک بار میں نے انہیں ایک مارکٹ میں بھی ملتے ہو دیکھا تھا اس کے بعد ہی مجھے ملزمہ کے کردار پر شک ہوا تھا آپ سے پہلے جو وکیل صاحب اس کیس کو ڈیل کر رہے تھے انہیں جعوید احمد نے ہی مقرر کیا تھا آج کل وہ نظر نہیں آ رہا میں نے کہا آپ کی دھمکی سے ڈر گیا ہوگا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ وہ ایسے اچھلا جیسے بجلی کے ننگی تاروں کو چھو لیا ہو میں بھلا کسی کو کیوں دھمکی دوں گا میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہو پوچھا کیا آپ جواد حسین نامی کسی جوان کو جانتے ہیں ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا عمر لگ بھک بائیس سال رنگ گردمی دبلاقت دراز قد گال پر گہرے زخم کا نشان یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ بوکھلا ہٹ آمیز انداز میں بولا میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا میں نے کہا مسکورا نوجوان جواد حسین خدادات کالونی کا رہنے والا ہے اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میں نے کہانا میں کسی جواد و عباد کو نہیں جانتا اس مرتبہ اس کے لحظے میں بوکھلا ہٹ کی بجائے برہمی تھی اس موقع پر بکیل استغاسہ اس کی مدد کو آیا اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جنابِ علی مجھے سخت اعتراض ہے وکیلِ صفائی فضول اور لائنی باتوں سے موزز گواہ کو حراسہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اس حرکت سے باز رہنے کی تاقید کی جائے میں نے پرزور انداز میں کہا میرے فاضل دوست پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے گواہ کو حراسہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اگر موزز گواہ حراسہ ہو گیا تو میں سوالات کس سے پوچھوں گا ایک لمحے کو رکھ کر میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا اور دوسری بات یہ کہ میرے دوست آپ کے پاس میری باتوں کے فضول بے مقصد اور لائنی ہونے کا کیا ثبوت ہے وہ غصے سے بولا یہاں نادر جان مردر کیس کی سماعت ہو رہی ہے یہ جواد حسین بیچ میں کہاں سے ٹپک پڑا جواد حسین اس کیس میں ٹپکہ نہیں بلکہ جڑا ہوا ہے میں نے بھی ترکی و ترکی جواب دیا اور اس جڑائی کا سہرہ اس تغازہ کے معزز گواہ قادر جان کے سر بنتا ہے کچھ آیا سمجھ میں بکیل اس تغازہ نے سوالیہ نظر سے قادر جان کی جانب دیکھا جج نے مجھ سے مخاطب ہوتی ہوئے کہا بیگ صاحب اپنی بات کی بزاحت کریں آپ کورس یور آنر میں نے سب کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا میں اپنے بات کی تفصیل تو ضرور بتاؤں گا لیکن مناسب موقع پر البتہ ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کرتا ہوں وکیل اس تغازہ فوراں بول اٹھا پھر کوئی نیا ڈراما شروع میں نے اس کے تنس کو نظر انداز کرتے ہوئے زیرے لب مسکرا کر کہا میرے فاضل دوست ڈراما تو خاصا پرانا ہے میں نے صرف اس کی تشکیل نئے انداز میں کی ہے مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آپ کے موزز گواہ قادر جان نے اس سلسلے میں آپ کو کچھ نہیں بتایا وکیل اس تغازہ نے ایک مرتبہ پھر شکایت آمے سوالیہ نظر سے قادر جان کی طرف دیکھا قادر جان اس کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے لگا مجھے یقین ہو گیا کہ جواہد حسین کے بارے میں قادر جان نے اپنے وکیل کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی اور یہ یقیناً اس کی ایک سنگین غلطی تھی جیسے ڈاکٹر سے مرض چھپانے والا مریض کبھی شفایاب نہیں ہو سکتا بلکل اسی طرح وکیل سے حقائق چھپانے والا موقع کبھی مقدمہ نہیں جیس سکتا میں نے اپنی فائل میں سے جواہد حسین کی ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر برامت کی پھر اسے قادر جان کو دکھاتے ہوئے کہا یہ ہے جواہد حسین کی تازہ ترین تصویر یہ وہی تصویر تھی جو تین روز پیشتر میں نے اپنی سٹیڈی میں اتاری تھی میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے قادر جان سے کہا آپ اس نوجوان کو قطن نہیں جانتے نا اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا مگر ڈھٹائی سے اپنے بیان پر ڈھٹا رہا ہاں میں اس جواہد حسین نامی شخص کو بالکل نہیں جانتا مگر وہ تو آپ کو بہخوبی جانتا ہے پھر میں کیا کر سکتا ہوں وہ غصہ آمیس خبرات سے بولا مجھے تو ہزاروں لوگ جانتے ہیں ممکن ہے ان میں کسی بھنگی چمار کا نام جواہد بھی ہو میں غیر اہم لوگوں کے چہرے یاد نہیں رکھتا میں نے کہا جواہد حسین کوئی بھنگی ہے نہ چمار ہے اور نہ ہی میرے خیال میں وہ کوئی غیر اہم آدمی ہے آپ ذرا اس کے بارے میں قور تو کریں میں نے کہہ دیا نا میں اس شخص کو نہیں جانتا وہ تیز آواز میں بولا اٹھ سوکے میں نے مطمئن انداز میں کہا اس کے بعد میں نے اپنی جیم میں سے کلم نکال کر جواہد حسین کی تصویر کے پیچھے یہ تحریر کیا میں اس جواہد حسین نامی نوجوان کو نہیں جانتا اور نہ ہی اس سے میرا کوئی تعلق ہے پھر میں نے وہ تصویر قادر جان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا قادر صاحب آپ اس تحریر کی نیچے دستخط کر کے تاریخ ڈال دیں وہ متعزبزب انداز میں کبھی تصویر کو اور کبھی مجھے دیکھنے لگا میں نے قصہ دلانے والے لہجے میں کہا شاید آپ کی یاد داشت قاپس آ رہی ہے کیا آپ جواہد حسین سے اپنی شنہ سائی کا اعلان کرنے والے ہیں اس نے کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھا اور تصویر کی پشت پر میری تحریر کی نیچے دستخط کر کے تاریخ ڈرج کر دی میں نے قادر جان کے ہاتھ سے وہ تصویر لے لی پھر جج کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا جناب علی موسید عطالہ سے میری استعداہی کی اس تصویر کو بطور ریکارڈ فائل میں شامل کر لیا جائے جج نے میرے ہاتھ سے وہ تصویر لے کر بغور اس کا جائزہ لیا پھر اسے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کے درمیان رکھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر سوال کیا بیک صاحب آپ گواہ سے اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں میں نے موت بانہ لہجے میں کہا میری جرہ مکمل ہو چکی ہے یور آنر اس کے بعد جج نے عدالت برخواست کرنے کا اعلان کر دیا ہم عدالت سے باہر آئے تو وکیل استغاسہ نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے میں نے اس کی بکری چورا لی ہو میں نے اس کی نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب پڑ گیا اس روز جعوید احمد عدالت نہیں گیا تھا اور ایسا اس نے میری ہدایت پر ہی کیا تھا اس دن قادر جان کا بھیان ہونا تھا اور میں ایک خاص مقصد کے تحت ابھی اس کا سامنہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا تہاں میں نے جعوید کو تاقید کر دی تھی کہ وہ شام کو میرے دفتر ضرور آئے حسب باتا وہ میرے دفتر آیا تو میں نے اسے اس روز کی عدالتی کارروائی سے آگا کیا جواد حسین کا قصہ سن کر وہ بھڑک اٹھا بیگ صاحب آپ نے یہ کیا نئی پھل جڑی چھوڑ دی ہے یہ پھل جڑی نہیں بلکہ حقیقت ہے لیکن آپ نے پہلے تو اس کا ذکر نہیں کیا میں نے کہا یہ تین روز پہلے ہی میرے قابو میں آیا ہے پھر میں نے جعوید کو تین روز قبل اپنی اسٹیڈی میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتایا وہ حیرت بھری نظر سے پوری تفصیل سنتا رہا پھر بولا یہ تو آپ نے کمار کر دیا بیگ صاحب میں نے کہا اسے کہتے ہیں آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا ہاں ہاں بالکل وہ خوش ہوتے ہو بولا آپ جواد کو ایک گواہ کے طور پر بھی پیش کر سکتے ہیں اگر اس سلسلے میں کچھ رقم بھی خرچ کرنا پڑے تو میں ہاتھ نہیں روکوں گا میں نے کہا اول تو رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی میں نے اچھی طرح اس کا کام کر دیا ہے بالفرض اگر جواد نے موں کھولا بھی تو اسے کچھ نہ کچھ دے دیں گے جعوید نے کہا ضرور ضرور جواد کو تھوڑی بہت رقم میں ضرور دوں گا ایک غلط کام کے لیے جب اسے پندرہ سو روپے مل سکتے ہیں تو جواد کو تھوڑی بہت رقم میں ضرور دوں گا ایک غلط کام کے لیے جب اسے پندرہ سو روپے محفظہ ملا تھا تو ایک نیک کام کے لیے تو اس سے کچھ زیادہ ہی ملنا چاہیے جو دلچائے اسے دے دی جگہ میں نے سرسری لہجے میں کہا جعوید نے سنجیدگی سے کچھ سوچتے ہوئے کہا بیگ صاحب آپ نے آج کی کارروائی میں جواد حسین کو ایکسپوس کر دیا ہے اب یقیناً قادر جان اس کے پیچھے پڑ جائے گا آپ فکر نہ کریں میں نے اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا جواد حسین آسو بھی میری ہدایت پر اپنی خالق کے یہاں سکر روانہ ہو گیا ہے قادر جان اس کی گرد بھی نہیں پاسکے گا جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی میں بلالوں گا یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا جعوید نے کہا پھر تشریح آمیز لہجے میں بولا قادر جواد کی والدہ اور بہن وغیرہ کو تو تنگ کر سکتا ہے بہن اور والدہ جواد کے ساتھ ہی سکر گئی ہیں میں نے کہا جعوید مطمئن ہو گیا پھر کچھ یاد کرتے ہو پوچھنے لگا بیک صاحب آپ نے ابھی تک جرہ کے دوران میں وہ خاص پوائنٹ تو اٹھایا ہی نہیں جس کا ذکر فہمیدہ نے کیا تھا میں نے کہا خاص پوائنٹ تو خاص موقع پر ہی اٹھایا جائے گا نا تو آپ کے خیال میں ابھی وہ خاص موقع نہیں آیا ابھی تو میری موقع کا بیان ہونا ہے میں نے بتایا اس کے بعد میں ترتیب باری ساری باتیں سامنے لاؤں گا ویسے میں نے اس تغاثہ کے گواہوں پر جرہ کے دوران میں وہ ٹپس تیار کر لی ہیں جہاں مجھے اپنے من پسند سٹوک کھیلنا ہے آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ سے یہی امید تھی بیک صاحب وہ مسرور لہجے میں بولا پھر کچھ دیر تک ہمارے درمیان میں کیس کے مختلف پہلوں پر باتچیت ہوتی رہی اس کے بعد جعوید میرے دفتر سے رخصت ہو گیا اگلی پیشی پر سب سے پہلے اس مقدمہ کی ملزمہ اور میری موقعہ کا تفصیلی بیان ہوا اس کے بعد وکیل استغاثہ نے ایک طبیل جرہ کی فہمیدہ نے میری ہدایت کے مطابق وکیل استغاثہ کے ہر سوال کا جواب دیا وکیل استغاثہ مختلف ہیلے بغانوں سے فہمیدہ کی زبان سے کوئی ایسی بات اگلوانا کی کوشش کرتا رہا جو اس کے کردار کو داغ دار کرنے میں معابن ثابت ہو سکتی ہو لیکن میں نے جو اہم پوائنٹس اسے ذہن نشین کرائے تھے انہیں اس نے کسی بھی مرحلے پر فراموش نہیں کیا تھا وکیل استغاثہ کے بعد میں نے ملزمہ سے چند سوالات کیے جن میں سب سے اہم سوال وقوعہ سے دو روز قبل ہونے والے جھگلے سے متعلق تھا میں نے پوچھا فہمیدہ صاحبہ استغاثہ کا پورا زور اس بات پر ہے کہ وقوعہ سے دو روز قبل یعنی بائیس اکتوبر کی دوپہر لنچ کی میز پر آپ کا اپنے شہوہر سے کوئی شدید جھگلہ ہوا تھا اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں فہمیدہ نے کہا استغاثہ کے اس دعوے میں ذرہ برابر بھی حقیقت نہیں ہے چھوٹی موٹی نوکچوں کی بات الگ ہے لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ دس سال میں ہمارے درمیان کبھی کوئی سنگین لڑائی جھگلہ نہیں ہوا تھا وقوعہ سے دو روز قبل بھی ہم نے نہاتی اتمنان سے اور حس پہ معمول لنچ کیا تھا مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب علی اتنا کہہ کر میں اپنی مقصوص نششت پر آ بیٹھا وقیل استغاثہ نے چونک کر میری جانب دیکھا پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یور آنر میرے فاضل دوست نے صفائی کے گواہوں کی فیرز داخل نہیں کی اس سلسلے میں ان کے کیا ارادے ہیں جج نے میری طرف ایسی نظر سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو ہاں بھائی بیک صاحب بتائیں آپ کے کیا ارادے ہیں میں نے اپنی جہاں سے اٹھ کر ارز کیا جناب علی صفائی کے گواہوں کی فیرز میں نے اس لیے داخل نہیں کی کہ اس سے عدالتی کاروائی میں روک پیدا ہونے کے امکانات تھے اب مقدمہ اس روک پر آ گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو میں چند موزز پیشہ افراد کو یہاں آنے کی زہمت ضرور دوں گا لیکن اس سے پہلے میں موزز عدالت کے علم میں ایک جائزہ پیش کر کے چند اہم باتیں لانا چاہتا ہوں کس قسم کا جائزہ بیک صاحب جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا میں نے کھنکار کر گلہ ساتھ کیا اور نہائیتی ٹھہرے ہوئے لیجے میں کہنا شروع کیا یار اونر میری موکلہ بے قصور اور بے گناہ ہے اس نے اپنے شوہر نادر جان کو قتل نہیں کیا بلکہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے اس کیس میں ملفز کیا گیا ہے میں وکیلہ استغاسہ نے میری بات قطع کرتے ہوئے کہا آپ نے اپنے موقف کے زیل میں ابھی تک کوئی ٹھوز ثبوت محزز عدالت میں پیش نہیں کیا میں نے زیرے لب مسکراتے ہوئے وکیلہ سرکار کو دیکھا اور کہا مائی ڈیئر کانسلر میں اسی طرف آ رہا ہوں آپ خاطر جمع رکھیں پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یار اونر استغاسہ کے تمام گوہوں کے بیانات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ میری موقعہ ایک بے وفا عورت تھی اپنی بے وفائی کی پردہ پوشی کے لیے وہ برد کنٹرول عدویات استعمال کرتی رہی جب اس کی بے وفائی کا راز مقتول پر کھلا اور اس نے ملزمہ سے باز پرس کی تو ان کے درمیان ایک شدید قسمت کا جھگلا ہوا نتیجتا دو روز بعد ملزمہ نے مقتول کی دودھ میں زہر دے کر خلاک کر دیا ایک لمحے کو رکھ کر میں نے باری باری جج اور وکیل استغاسہ کو دیکھا اور کہا اس کے ساتھ ہی استغاسہ کے سب سے اہم گوا مقتول کے بھائی قادر جان نے نا صرف انکشاف کیا بلکہ میڈیکل رپورٹ کی صورت میں ایک ثبوت بھی پولیس کو فرام کر دیا کہ مقتول باپ بننے کی صلاحیہ سے محنون تھا یہ میری موقعہ کی بے وفائی پر مہر تصدیق سبت کرنے والی بات تھی جبکہ حقیقت اس کے برقس ہے میں نے ڈرامائی انداز میں وکیل استغاسہ کی جانب دیکھا وہ جلدی سے بول اٹھا تو حقیقت کیا ہے ذرا یہ بھی بتا دیں ضرور ضرور میں نے وکیل استغاسہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ کے شارے سے اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا جناب حقیقت یہ ہے کہ میری موقعہ بے وفا تھی نہ وہ مانع حمل عدویہ استعمال کرتی تھی اور نہ ہی مقتول کسی ایسی طبی محرومی کا شکار تھا کہ باپ نہ بن سکتا میری موقعہ کی آبارگی اور مقتول کی ناکارگی سوائے بے بنیاد الزامات کے اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس بات میں بھی کوئی سچائے نہیں کہ وقوعہ سے دو روز قبل میاں بیوی میں توفانی کی زمکہ کوئی جھگڑا ہوا تھا میں خاموش ہوا تو جج نے دلچسپی آمیز حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا بیگ صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں نے کہا جناب علی کسی انکشاف سے پہلے میں استغاسہ کے گواہوں کے بیانات کی طرف آتا ہوں ایک لمحے کے توقف سے میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا یور آنر استغاسہ کی گواہ گھریلو ملازمہ برکت بیوی کے بیان کے مطابق اس نے مقتولہ اور ملزمہ کو جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا بلکہ یہ بات اسے ببرچی عبدالغفور نے بتائی تھی مجھے دیکھا